بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پھر بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل دالچنا جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت آسان بنتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہماری یہ ویڈیو آپ نے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل دال چنا بنانا شروع کرتے ہیں تین چار گھنٹے پہلے دال بگوئی تھی آگ جل گئی ہے اس میں ہم آدھا لٹر پانی ڈالیں گے اور دال کو پانی میں ڈال دیں گے آدھا کلو دال ہے پانی کم ہوگا یہ تقریباً پونہ لٹر پانی ہے یہ دال کو پانی میں شامل کریں گے اس میں ایک تی سپون نمک جو ہے وہ ڈال دیں گے دال کو پانی میں دوبنے کے بعد اس کے اوپر ڈکنا دے دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے جب دال کو اُبالی آ جائے تو اس کے اوپر جاگ آئے گی دس منٹ کے بعد تقریباً وہ جاگ اس کی اتار لیں ڈکنا اتار کے ڈال کے اوپر جو جاگ بنی تھی وہ اتار دی ہے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ ڈکنا دے دیں ڈال ہماری ستر فیصد گل گئی ہے اب اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ڈال اُبالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے کرائی اوپر رکھیں گے اس میں یہ ڈیڑھ سو گرام گئی ہے یہ ڈالیں گے گی گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایک ادر پیاد بری کٹا ہوا ڈالیں گے جو ڈال ہم پکا رہے ہیں اس کو دو دفعہ تڑکا لگے گا ایک دفعہ ہم پہلے اس کو پکانے کے لیے تڑکا لگا رہے ہیں دوبارہ اس کو پکنے کے بہت ڈڑکا لگائیں گے یہ بڑی مزیدار ڈال بنیں گی اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں اس میں ہم ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹ ہے اور یہ ایک ٹکل کیوبز ہے اور ایک ٹیبل کو پھون دھنیاں کو اڈرہ ہے خشک دھنیاں یہ دو ادد چھوٹے ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں یہ ڈالیں گے اور ان چیزوں کو پانی کا چھتکا لگائیں گے ان تمام چیزوں کو بھونتے ہوئے مکس کونے دیں یہ ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون نمک میں نے ڈال میں اُبلتے ہوئے ڈال دیا تھا یہ ایک ٹیبل سپون ہو گیا بہت ہی مزیدار مسالہ پیار ہوا ہے ڈال کے لیے ابھی ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے یہ مسالے میں اُبلی ہوئی ڈال پانی سمیت ہم ڈال دیں گے دیکھیں دیکھیں کیسا پیارا اس کا کلر بنا ہے اوپر اس کے روگن ایسے آیا جیسے ہوتل میں ڈال بنتی ہے ڈال اُبالتے بکر جو پانی ڈال میں مجود تھا وہی رہنے دیں اگر کم ہو جائے پانی تو آپ دوسرا پانی بھی پکاتے بکر ڈال سکتے ہیں جیسے ہی یہ ڈال اُبلنا شروع ہو اس میں تین عدد بریت بری کٹی سبز مرچ یہ ڈال دیں اور تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈکنا دے دیں اور آگ آہستہ کر دیں پانی داس منٹ اس کو دم دے دیں اس کا ڈکنا اتاریں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال میں پانی رکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کے دوسرا تڑکہ بنائیں گے دوسرے تڑکے کے لیے دو ٹیبل سپون گی اور ڈالیں گے فرائی پین میں یا سیس پین میں آپ جیسے بھی کر لیں ایک چھوٹا پیاز کٹا ہوا گی میں ڈالیں گے پیاز کے ساتھ ہی یہ دو گٹلیاں لسن کیا ہیں اور تھوڑا سا ادر کٹا ہوا اور دو ادر سبز بیرس یہ ڈالیں گے اور یہ دو تین جو پتے ہیں سبز لسن کے وہ کٹے ہوئے ہیں یہ ڈال دیں گے اور ان کو اس گی میں بھونیں گے یہ جو دوسرا تڑکہ ہے لسن ادر اور پیاز اور سبز مرچ اور سبز لسن والا یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کو کرائی میں شامل کریں گے دال میں یہ والا تڑکہ بھی ہم کرائی میں ڈالیں گے جو چیزیں گی میں فرائی ہوئی ہیں بہت ہی مزیدار ریسٹورنس دال چنہ تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمٹ کر کے بتائی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ